بسم اللہ الرحمن الرحیم فائر کیے گئے نماقوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کی گئے عراقی سیکیورٹی فورسز نے خبر رسان ادارے اسوسیائیڈ پریس کو بتایا کہ عربل میں امریکی پونسل خانے پر امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بھی حملے کی مضمت کرتے ہوئے بتایا کہ عراق میں امریکی تنصیبات پر حملوں میں کوئی جان نقصان نہیں ہوا اینڈاکون نے بھی یہ کہا کہ وہ ان حملوں کی تحقیقات کر رہا ہے ایک عراقی سیکیورٹی الکار نے خبر رسان اجنسی اسوسیائیڈ پریس سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مزائل ایران کی طرف سے داغے گئے ایک امریکی الکار نے ایک نیجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مزائل ایران سے آئے تھے دماغوں پر اپدائی رد عمل میں عربل کے گورنر امید خوشناف نے کہا کہ کئی راکٹ کونسل خانے کے قریب گرے ہیں اور یہ واضح نہیں کہ نشانہ شہر کا ہوای اٹھا تھا یا امریکی کونسل خانہ ادھر عراقی وزیر اعظم مسرور برزانی نے عربیل میں ہونے والے دماغے کی مضامت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان بزدلانہ حملوں کے سامنے پیٹ کر کھڑے ہیں اور بل ہوای اٹھے پر امریکی فوجی اٹھا بھی ہے قردستان کے وزیر سید نے کہا کہ ان حملوں میں کوئی زخمی نہیں ہوا چند روز قبل شام کے دارال حکومت دمشق کے قریب اسرائیل حملے میں پاسداران انقلاب اسلامی کے دو ارکان مارے گئے تھے اور ایرانی حکومت نے کہا تھا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اسلامی جمہوریہ ایران کی خبر رسان ایجنسی ارنا نے بھی عراق میں شیعہ ملیشیا کے قریبی میڈیا آؤ لیٹ سیریبین نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ درجنوں دماغوں نے قربیل شہر کو حلا کر رکھ دیا ہے اور اربل ہوائی اٹھے کے قریب چوردہ راکٹ امریکی اٹھوں پر گرے ہیں عراقی شیعہ عالم مقتدی السطر نے ٹویٹر پر لکھا کہ اربل اس طرح آگ کی زد میں ہے جیسے کرد عراقی نہیں ہیں یاد رہے کہ اس سے قبل دوزار بیس میں امریکہ کی جانب سے فضائی حملے میں ایران کے سرکردہ اسکری کمانڈر جرنل قاسم سلیمانی کی حلاکت کے بعد ایران نے جنوری دوزار بیس میں دو امریکی فضائی اٹھوں پر ایک درجن سے زائد بلسٹک میزائل سے حملہ کیا تھا امریکہ کی جانب سے فضائی حملے میں ایران کے سرکردہ اسکری کمانڈر جرنل قاسم سلیمانی کی حلاکت کے بعد ایران نے جنوری دوزار بیس میں دو امریکی فضائی اٹھوں پر ایک درجن سے زائد بلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا تھا یہ میزائل کہاں سے آئے تھے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر شائع ہونے والی تصویر میں سے ایک ظاہر کرتی ہے کہ یہ میزائل ایک ایسی جگہ سے فائر کیے گئے تھے جو کچھ ماہرین کے مطابق جغرافیائی محلے وقوع اور تصاویر میں مجودہ تنصیبات کی بنیاد پر شمال مغربی ایران میں تبریز کی قریبی جگہ ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ہے اور تصویر اور ایرانی حکومت سے وابستہ خبروں کے ذرائع نے بتایا کہ میزائلوں کو ایراکی کردستان اور سیم الحقہ ایرانی کردستان نہیں کیا تاہم ایرانی حکومت سے وابستہ کچھ میڈیا ذرائع نے اس خبر کے بارے میں تردید کی ہے آر ایس نیوز اجنسی جو پاسداران انقلاب اسلامی کے حامی سمجھی جاتی ہے نے سابرین ٹیلیگرام چینل سے لمحہ با لمحہ ان مزائل حملوں کے بارے میں معلومات اور قیاس آرائیاں شائع کی ہیں سابری نیوز نے ایک سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے ریپورٹ کیا کہ اربیل میں اسرائیلی انٹیلیجنس سروس کے زیر ملکیت موساد کے دو جدید تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تسنیم نیوز اجنسی سمیت پاسداران انقلاب کے قریبی ذرائع ابلاغ نے اسی دعوے کو دہرایا گزرستہ چند گھنٹوں میں اور بیل پر حملے کے بعد عراقی وزیراعظم نے کہا کہ یہ عراقی عوام کی سلامتی پر حملہ ہے عراق حکومت کے ایک اعلقار کے مطابق عراقی سیکیورٹی فورسز حملے کی تحقیقات کر رہی ہیں اور وہ کسی بھی خطرے کا مقابلہ کریں گی حملے کے بعد امریکی ایوان نمائنگان اور سینٹ کے متعدد عراقی نے ریپبلکین پارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عربیل پر اتوار کی صبح ہونے والے حملے کے تناظر میں ایران کے ساتھ جہری معاہدے پر کسی بھی قسم کی بات چیت کو معتل کرے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ نگے وال